اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف حقائق پر پڑی ہوئی ضائف روایتوں کی دھول کو ہٹانا ہے نہ کہ کسی کی اطلعہ ازاری کرنا ہے صحیح بخاری جل نمبر دو باپ نمبر نماز میں اشارہ کرنا ہے روایت نمبر وین ٹو ٹری فور بارہ سو چونتیس یہ قریب نے امیر مومن حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکل کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سے قطیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے یقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حضام سلمہ بن دینار نے ان سے سحل بن سعاد سعیدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنی عمر بن عوف کے لوگوں میں باہم کوئی جگڑا پیدا ہو گیا ہے تو آپ چند احساب رضی اللہ کے ساتھ ملاب کرنے کے لئے وہاں تشریف لے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مشغول ہی تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا اس لئے بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک تشریف نہیں لائے ادھر نماز کا وقت ہو گیا ہے کیا آپ لوگوں کی امامت کرائیں گے انہوں نے کہا ہاں اگر تم چاہو چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر تکبیر تحریمہ کہی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آگے کھڑے ہو گئی لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آگے اغا کرنے کے لئے ہاتھ پر حال بجانا شروع کر دیئے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرف دھیان نہیں دیا کرتے تھے جب لوگوں نے بہت تعلیم ہو جائیں تو آپ متوجہ ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے انہیں نماز پڑھنے کے لئے کہا اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شگر ادا کیا اور الٹے پاؤں پیچھے کی طرف آگر صف میں کھڑے ہوگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر نماز پڑھائی نماز کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر نماز پڑھائی نماز کے بعد آپ نے فرمایا لوگو نماز میں ایک عمر پیش آیا تو تم لوگ ہاتھ پر ہاتھ کیوں ماننے لگے تھے یہ دستک دینا تو صرف عورتوں کے لئے ہے جس کو نماز لوگی حادثہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہے جب بھی کوئی سبحان اللہ سنے گا وہ ادھر خیال کرے گا اور اے وکر میرے اشارہ کے باوجود تم لوگوں کو نماز کو نہیں بھاتے رہے اے وکر رضی اللہ نے عرض کی کہ کیا کیا کہ بھلا ابو کیفہ کے بیٹے کی کیا نجحل تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نماز پڑھائی اب بخور طلب بات یہ ہے کہ وہ نبی جو رحمت العالمین بنا کر بیچا گیا کائنات کا کل نظام جن کے ہاتھ میں ہے وہ نبی جو اللہ کی وحی کے بغیر نقن نہیں کرتے اور جو کہیں گے کریں گے وہ این وحی الہی اور آیات قرآن ہوتی ہے وہ نبی وہ نبی نماز بھول گئے وہ نبی جنہوں نے نماز کو واجب قرار دیا وہ بھول گئے کہ نماز کا ٹائم ہو جگا آگے چلے لیں پھر حضر اعو بلال نے حضر اعو بکر کو کہا کہ آپ نماز بڑھائیں گے اور اس پہ اعو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یعنی کہ یہاں پر حضر اعو بکر رضی اللہ عنہ نے حضر بلال کی چاہہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہہ پر مقدم رکھا اور اسی کو ترجی دی اگر آپ چاہیں گے اگر آپ نے کہا تو پھر ہم بات جماعت نماز ادا کر کے میں جماعت کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے تھوڑا آگے چلتے ہیں تو حضر اعو بکر جماعت کے لئے چلے گئے اور انہوں نے جماعت شروع کر رہی اور اس کے تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اور اگلی صرف پہ آگے کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ آگے جیسے لکھا گئے بچانے شروع کر تاکہ ان کا متوجہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جو گئے ہیں دیکھیں تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھاتے رہے تو جب آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں بقول اس روایت کے جو صحیح بخاری جلدوئے میں ہیں کوئی پڑھاتے نہ چاہیے تھی انہوں نے وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر اپنے ہی رائے کو ترجیح دی کہ میں نے یہ سمجھا کہ اب ابو کحافہ کے بیٹے نے یہ سمجھا یہ جانا یہ چاہا کہ میری کیا مجھا کہ آپ آئیں اور میں آگے نماز پڑھاؤں نہیں میں آپ کے نہیں مانوں گا آپ بے شک کہیں مجھے کہ آپ پڑھاؤ آپ آئیں آپ پڑھاؤں انگر اگر نبی قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ نبی تمہیں کچھ دے تو لے لو کس سے روکے تو رک جاؤ گی انگر جو تمہیں کہے وہ کر دو تو جب نبی کہہ رہے ہیں اس روایت کا مطابق تو آپ کو نماز پڑھانی چاہیے اور جبکہ عشقی مراج اور عشقی مارفت تو یہ کہتی ہے کہ علم ہونا چاہیے کہ نبی کو اچھی سائلم ہوگا اور ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور وہ نماز آکھیں پڑھائیں اور عشقی مراج بھی ہے کہ نبی کا انتظار کیا جائے کہ وہ آئیں گے اور اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ نبی کو ضرور معلوم ہوگا اور ہے کہ نماز ہونے کا وقت ہو گیا ہے تو لہٰذا آپ اس میں اپنے قیمتی رائے ضرور دیجئے کہ آیا یہ روایت جو صحیح بخاری میں ہے یہ صحیح ہے یا اس میں کوئی ضعیف روایت شامل ہے آپ کے معرفت اور علم کے مطابق کیا یہ روایت بلکل ٹھیک ہے اپنے قیمتی رائے سے ضرور اغاہ کیجئے تاکہ میں جیسے دوسرے ناکس العلم افراد جو ہیں وہ اس چیز سے آپ کے بہرمان ہو سکے بہرمان ہو سکے